بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہو جانا شاہی اور شہنشاہیت کے باوجود حضرت دعوت علیہ السلام سلطنت و مملکت کے مالیہ سے ایک روپیہ تک نہیں لیتے تھے وہ اپنا اور اہل و ایال کی معاش کا بار بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے رزق حلال روزی حاصل کرتے اور اسی کو ذریعہ معاش بناتے تھے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی میند سے کمائی ہوا رزق ہے اور بلا شبہ اللہ کے پیغمبر دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ کی میند سے روزی کماتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ پاک ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ میں بیت المال پر اپنی معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا دراصل حضرت دعوت علیہ السلام کا یہ پاک جذبہ اسی پیغمبرانہ امتیازات میں سے تھا جن کا ذکر خوران عزیز نے تمام پیغمبروں کی رشت و ہدایت کے سلسلے میں کیا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو جب پیغام الہی سناتا ہے تو ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے اور میں تم سے اس خدمت کا کوئی معافظہ نہیں چاہتا میرا معافظہ تو اللہ کے ذیمہ ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے اس وزیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لہوے اور فولات کو موم کی طرح نارم کر دیا کہ جب وہ ذرا بناتے تو سخت مشقت اور علات حادیدی کے بغیر فولات کو جس طرح چاہتے کام میں لاتے اور ان کے ہاتھ میں فولات موم کی طرح بارسانے ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتا ایک مطبع حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں دو شخص ایک مخدمہ لے کر حاضر ہوئے مدعی نے ان تعویٰ کی رودات یہ سنائی کہ مدعی علیہ کی بکریوں کے غلے نے اس کی تمام کھیتی تباہ برباد کر ڈالی اور اس کو چر کر رون ڈالا حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنے علم و حکمت کے پیش نظر یہ فیصلہ دیا کہ مدعی کی کھیتی کا نقصان چونکہ مدعی علیہ کے غلے کی خیمت کے قریب قریب متوازن ہے لہٰذا یہ پورا غلہ مدعی کو تعوان میں دے دیا جائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر ابھی گیارہ سال کی تھی وہ والد ماجد کے نزدیک ہی بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ اگر چاہ آپ کا یہ فیصلہ صحیح ہے مگر اس سے بھی زیادہ مناسب شکل یہ ہے کہ مدعی علیہ کا تمام ریور مدعی کے سپرز کر دیا جائے کہ وہ اس کے دودھ اور اس کی اون سے فائدہ اٹھائے اور مدعی علیہ سے کہا جائے کہ وہ اس درمیان میں مدعی کے کھیت کی خدمت انجام دیں اور جب کھیت کی پیداوار اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائے تو کھیت مدعی کے سپرز کر دیں اور اپنا ریور واپس لے لیں حضرت دعوت علیہ السلام کو بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم بالہ میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی ذریعت کا نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی بھی پیش آنے والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا پرودگار یہ کون شخص ہے جواب ملا تمہاری ذریعت میں سے بہت بعد میں آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اس کی عمر کیا مقرد کی گئی ہے ارشاد ہوا کہ ساٹھ سال حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا الہی میں اپنی عمر کے چالیس سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی تم میری عمر کے چالیس سال باخی ہیں فرشتہ موت نے کہا آپ بھول گئے آپ نے اس قدر حصہ عمر اپنے ایک بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخش دیا تھا اس رواہے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر سو سال کی ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدر زندگی کے حالات و واقعات نے ہمارے لئے ان جن بصیرتوں اور عبرتوں پر کو پیش کیا ہے وہ غچہ بہت وسیع دائرہ رکھتی ہیں تہاں چند اہم حقائق و پیشی بہاں نتائج خصوصیت کے ساتھ جازبیں توجہیں جب اللہ تعالیٰ کسی حصی کو چن لیتا ہے اور اس کی شخصیت کو خاص فضائد سے سر فراز کرنا چاہتا ہے تو اس کے فطری جہروں کو شروع ہی سے چمکا دیتا ہے اور اس کی خسمت ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح نوشن نظر آنے لگتی ہے چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب پیغمبر رسول بنانا تھا تو الزندگی کے ابتدائی ہی دور میں جالود جیسے زابر اور قاہر بادشاہ کو ان کے ہاتھ سے قتل کرا کر ان کی حمت اور شجاعت اور ان کے عظم راجسق اور ثابت قدمے کے جہر اس طرح نمائع کر دیئے کہ تمام بنی اسرائیل ان کو اپنا محبوب قائد اور مقبول رہنما تسلیم کرنے لگے بعض اخات ہم ایک چیز کو معمولی سمجھ لیتے ہیں لیکن حالات و واقعات بعد میں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بے بہاش ہیں چنانچہ حضرت دعوت علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں اللہ کے ساتھ دعوت حق اور سرفرازی نبوت کے حالات کے درمیان جو فرق ہیں وہ خود اس دعوے کی شہادت ہیں ہمیشہ خلیفت اللہ اور تاغونی بادشاہ کے درمیان یہ فرق نظر آئے گا کہ اول ذکر میں حرم قسم کی سہوت و شکوت کے باوجود خدمت خلد نمائع خد و خال کے ساتھ پائے جائیں گے اور ثانی الزکر میں انانیت جبر اور گھر میں ہنیت کا غلبہ ہوگا وہ اللہ کی مخلوق کو اپنی راحت اور عیش کا علاقار سمجھے گا حضرت دعوت علیہ السلام کو پوری زندگی اس کی شاہد عدل ہے مذہب و دین اگرچہ روحانیت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے لیکن مادی تاخت خلافت اس کی بڑی پوشت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے عطا ملک حکومت کے لئے خران عزیز کی مختلف آیات میں جو رشاد فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو یقین پیدا کرنا چاہیے کہ ملک حکومت کی عطا اور اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے چنانچہ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاؤں اور باجبلود سلاتین کی تاریخ اس کی زندہ شہادت ہے کہ اللہ شاہد اور جانداری کے مالک تو جسے چاہے ملک بخش دیں جسے چاہے ملک لے لیں جسے چاہے عزت دے دیں جسے چاہے زنیل کر دیں تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے بلا شبہ تو ہر شہ پر خدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا چنانچہ رشاد ہے اور ہم نے بے شبہ زبور میں نصیت کے بعد یہ لکھ دیا کہ اللہ کی زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے بے شک زمین اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے اس مالک کا اس کے عمر میں اس کی محشیت کا یہی فیصلہ ہے کہ زمین کی وراست انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے سالہ بندے ہیں اور اگر کسی قوم یا امت میں اصلاعیت موجود نہیں ہے تو وہ خواہ اسلام ہی کیوں نہ ہو تو اس کو وراست اعرض نصیب نہیں ہو سکتی اس کا حق نہیں بن سکتی اور نہ اس کی قوم کی عظمت و عزت کے لیے اللہ کے پاس کوئی وعدہ ہے البتہ اللہ کی محشیت و حکمت کے پیش نظر قائنات کے نظم و انصراف کی خاطر جس کو چاہتی ہے حکومت عطا کر دیتی ہے اور جس سے چاہتی ہے سلب کر لیتی ہے اس کا خانون قدرت اسی طرح کار فرما رہتا ہے جس طرح اس باب کو مسببات کے ساتھ پہون لگانے میں کار فرما ہے اس قدر مختلف اور بے شمار مسائی ہوتے ہیں کہ انسان کی حقیقت تک رسائی سے آجز ہیں اگر مسلمان چشم عبرت باہ کرے اور اپنی فاصل زندگی میں انخلاب برپا کر کے ساحلین کا طرح انتراز حاصل کر لے تو اللہ کا وعدہ بھی ان کو بشارت دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان والے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام البتہ بات کو حاکم کر دے گا اس کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان کے اگلوں کو اور جمع دے گا ان کے لیے دینوں جو پسند کر لیا ان کے واسطے ہو دے گا ان کو ان کے خوف کے بدلے امن جزا کرنا